اللہ اکبر اللہ اکبر وغوزیل کتاب اور پھر وہ رکھ دی جائے گی ریکارڈ رکھ دیا جائے گا سارا کا سارا کتاب بنیادی طور پر ریکارڈ کو کہتے ہیں ہمارے کتاب پہلے لکھی جاتی تھی ہاتھوں سے اب لکھی نہیں جاتی اب پریس میں چھپتی ہیں پرنٹنگ ہوتی ہے کتاب ابھی اور آئے گا آگے دور معلوم نہیں پریس کی چھپنے والی کتابیں بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے ان کی جگہ یہ آپ کی چپسی لے لے خالی کتابیں ہیں لائبریری دیف ذرا سی جگہ کے اندر اتنی جگہ میں پوری لائبریری آگئی تو ممکن ہے کہ ختم بھی ہو جائے کتاب کتاب وہ ہو گئی پہلے ہاتھ کے لکھی بھی نہیں ہوتی تھے نا کتابیں پھر انسان نے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا اب گو ہوتی ہیں ہاتھ کے لکھی بھی کتابیں وہ قلمی نسخے کہلاتے ہیں ہست لپیا کہ وہ جگہ جگہ بھی پریزرو کرنا ہے کہ یہ زائے نہیں ہو جائیں ان پھر مسالے وصالے لگا کر ہاتھ کی لکھی بھی یہ بڑی قیمتی ہے پرانے لڑوں کی اب ہاتھ کی لکھی بھی کتابیں نہیں ہوتی اب تو پریس میں چھپتی ہیں کمپوزنگ ہوتی ہی کمپیوٹر کے اوپر پہلے تھوڑا اتنا بھی ہاتھ سے لکھتے تھے نا کاتب بیٹھ کر لکھتے تھے پھر اس کے نیگیٹیوز بنتے تھے لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا کاتب پہ لکھا ہے لیکن اس کی بیس تو وہ کاتبی کا لکھا ہوتا تھا تو تب بھی ایک لکھنے کی بات ہو گئی کہ کاتبوں نے لکھا اور اس کے نیگیٹیوز بنے پریس نے چھاپا اور کاتب بھی ختم ہو گئے اب کمپیوٹر کمپوزنگ ہو رہی ہے اور کمپیوٹر بھی تو اب انگلیوں کے چلنا ممکن ہے بلکل ختم ہو جائے آگے اس لئے کہ کمپیوٹر اب آواز کو بھی پیچاننے لگے نا آپ نے بولا اس نے کمپیوٹر نے وہاں پر سارے لیٹرز اور حروف دے دیئے اب بول رہے ہیں خالی بیٹھے ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی ہے ٹیکنیک کہ ہر آواز کے سارے ورڈز وہ دنیا کی ہر دبان کے لہجے کے ساتھ پر میں پکڑ کر سہی دے دے ہو جائے گی ایڈوانس جب اتنی ہو گئی تو تو پھر یہ کی بورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اب ہاتھ بلکل نہیں چلے موہ سے بولا وہ کمپوزنگ ہو گئی پھر وہ پرس میں جا کر چھپ گئی کتاب کا مطلب ہے ریکارڈ کتابیں وہ بھی رہیں گی پھر یہ کاغذ کی ختم ہو جائے اور چپس آ جائے تو وہ بھی کتابیں ہیں تو کتاب کا اصل مطلب ہے ریکارڈ پھر وہ ریکارڈ رکھ دیا جائے گا سامنے کتاب سامنے آ جائے گی فطر المجرمین مشفقین مما فی اب ہمارے یہ سب تمثیلی باتیں ہیں دو فرشتیں بیٹھے بے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یہ کرامن کوئی الگ فرشتے کا نام نہیں ہے کاتبین الگ فرشتے کا نام نہیں ہے کاتبین تو جمع ہے ایک کاتب کاتب کی جمع اگر آپ کے کندے پہ وہ کاتبین تھوڑی ہوتے کاتب ہوتا اگر ایک کہتے تھے اور یہ کوئی الگ الگ نام نہیں ہے کرامن الگ کوئی فرشتے کا نام ہے کاتبین الگ کتی کا نام ہے یہ ایک نام ہے ایڈجیکٹیو ہے گناتمک نام ہے کرامن بڑے بزرگ غلطی نہیں کرنے والے مدرگ وہ جس سے غلطیاں نہیں ہوں ایسے قابل اعترام ریکارڈرز یہ اللہ کے ریکارڈرز وہ فرشتے یہ پھر تمثیلی دمان ہمارے سمجھانے کی سمجھ میں نہیں ہے کہ اللہ نے کیسے ریکارڈ یہاں پر کیا وہ کوئی آپ کا لکھنا ختم ہو جائے تو فرشتے ہمیشہ جوے وہ قلم لے کر لکھتی رہیں گے انسان اور ایڈوانس ہو رہا ہے وہ پہلے سے ایڈوانس ہے وہ سب کچھ کائنات میں ریکارڈ ہو رہا ہے یہ ان کی کتابیں ہیں سب کچھ آپ کے عمل ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ ان فرشتوں کی معارفہ نہیں جو اللہ نے بہت ریسپیکٹبل قابل اعترام فرشتے رکھے ہیں وہ سب ریکارڈ سامنے آ جائے گا رکھ دیا جائے گا سارا ریکارڈ زندگی ساری ری پلے کر دی جائے گی پلے بیک کر دی جائے گی فطر المجرمی نہ مشفقی نہ من معفی اور اس کے بعد جنہوں نے آگے کی زندگی کا انتظام نہیں کیا تھا یہیں کھو گئے تھے وہ مجرم ہوں گے اس دن وہ اس دن پھر بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے جو کچھ اس میں دیکھیں گے اپنے ریکارڈ کے اندر وَيَقُونُنَا يَا وَائِلَتَنَا مَالِ حَادَ الْكِتَاب اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی ہماری بدبختی مالِ حَادَ الْكِتَاب یہ کیسا ریکارڈ ہے یہ کیسی کتاب ہے یہ ریکارڈ کیسا ہے لا يُغَادِرُ فَسَغِيرَتَوْ وَلَا قَبِيرَتَ اللہ آسا کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات کچھ بھی تو نہیں چھوڑی اس نے یہ ریکارڈ کیسا ہے یہاں ریکارڈ اب بھی چل رہا ہے آپ کا اس وقت ایک ریکارڈنگ ہے انہوں نے اس سے کی کیمرے سے کی وہ کیمرہ آپ کو وہ یہ سارا حصہ آپ تو چلے جائیں گے آپ کو بہت دن بعد بھی پلی بیک کر کے دکھا سکتے ہیں نا جیسے اس کیمرے میں ریکارڈ ہوا ایسے ہمارے اس کائنات میں بھی ریکارڈ چل رہا ہے اور جیسے ہم اسے پلی بیک کر کے دکھا سکتے ہیں ایسے یہ پلی بیک کر دیا جائے گا ساری زندگی جو ہے وہ پوری پلی بیک کر دی جائے گی یہ کہ یہ ہے ریکارڈ اور یہ اس کے اوپر کہیں گے کہ کچھ بھی تو نہیں چھوڑا تنہائیوں کے اندر جو کچھ کیا ریکارڈ وہاں پہ بھی چل رہا ہے یہ ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں کیمرے سے میں تو یہی کہیں صرف جو آپ کی تنہائیاں ہیں وہاں پر میں ریکارڈ چل رہا ہے وہ ریکارڈ سارا کا سارا سامنے آ جائے گا لا دیا جائے گا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی وہ جنہوں نے آگے کہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا اس لیے کہ اب دکھانا ہے انصاف کے لیے کہ تمہیں ریزلٹ کیا ملنا چاہیے اس نے تو یہ کیسا ریکارڈ ہے یہ کیسی کتاب ہے کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات کوئی چھوڑی نہیں جس کا احیاطہ نہیں کر لیا اللہ آسان جسے اتنے گھیر نہیں رکھا ہے اس ریکارڈ دیں وَجَدُ مَا عَمِلُ حَاظِرَ اپنے آمال کو حاضر پائیں گے اپنے سامنے آمال حاضر ہوں گے ریکارڈ ایسا ہوگا وہ یہ تو لیکنے چلتے پھرتے سب چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے لکھے میں تو کیفیت بیان بھی نہیں ہو سکتی جیسے ہم آج لکھنا کہتے ہیں آپ لکھنے میں ساری چیزیں ہر طرح کی کیفیت بیان کر ہی نہیں سکتے اپنے ورڈز اور اپنے الفاظ میں خوشی کی کیفیت کسی کی کچھ اور ہے اور کسی کی کچھ اور ہے آپ کہیں گے خوشی دونوں کو بڑی خوشی ہے غم کی کیفیت کسی کی اور ہے کسی دوسرے کی کچھ اور ہے الفاظ میں دونوں کو بلکل باری کی سے ڈیفرنشیٹ کر دیں یہ تو آپ لکھ کر کر ہی نہیں سکتے وہ تو سامنے موجود ہوگا وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا اور وہ جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے انہیں پائیں گے حاضرہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے سارے عمل کو یہ آگئے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آہَدَا اور تمہارا رَب آہَدَا کسی ایک پر بھی کسی ایک پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا زیادتی نہیں ہوگی وہ باریک سے باریک بھی فرق ہے کیفیات کا تو تو ریکارڈ سامنے آ گیا یہ جو ہینڈ ریٹن جسے ہم کہتے ہیں کاغذ پر لکھا واجہ سے کہتے ہیں اس میں تو کیفیات پوری بیان نہیں ہو سکتی وہ جو سامنے آ جائے گا اس کے اندر تو پھر سب چیزیں سامنے ہیں تو وہ اپنے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے